السلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وآصحابه اجمعین الى جوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ السمیر علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا اتی اللہ و اتی الرسول ولا تبتلوا عمالکم صدق اللہ اللہ علیہ وسلم محترم خواتین وزرات بعد نماز وی تر مائے مبارک کی مناسبت سے روزہ جو ایک اہم فرض عبادت اور پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اسلام کی اس کے متعلق ہم مسائل اور فضائل سن رہے ہیں اور یہ ہم پر اللہ کا اور اس کے رسول کا احسان عظیم ہے کہ ہم اس دین کے حامل ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ یہی دین اللہ کے نزدیک تمہارے لئے پسند دیدہ ہے انت دینہ اند اللہ الاسلام اور پھر دوسرا اعلان کہ کہ میں نے تمہارے لئے اس دین کو مکمل بھی کر دیا ہے اور اس دین اور اس کتاب اور اس رسول کی شکل میں اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے اور تمہارے لئے میں نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پسند کیا ہے وہ اسلام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ایمان لائے ان کو پابن بنا دیا کہے لوگوں جو ایمان لائے ہو اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے آمال باطل مت ہونے دو باطل مت کرو ایمان لاؤگے نیک عمل کروگے لیکن اطاعت میں اللہ اس کے رسول کی کسی بھی قسم کی کوتا ہی کروگے تو آمال ضائع ہو جائیں گے باطل ہو جائیں گے یہ سب چیزیں اہل ایمان سے متعلق ہیں اور الحمدللہ ہم اہل ایمان ہیں تو ہمیں ان چیزوں کا پورا پورا لحاظ رکھنا ضروری ہے تو یہ روزہ جو ایک اہم اور بہت فرض اور اللہ کی بڑی پسندیدہ عبادت ہے اس کے بارے میں ہمیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل ہدایات دی عملا بھی اور قولا تو ہم نے کل اس سلسلے میں سہر اور افطار کے مطالب شریعت متحرہ کے جو احکام ہیں وہ ہم نے سن لئے تھے اب مزید اور عذاب ہیں روزے کے وہ ہم جان میں رکھیں روزے میں فضول اور لا یعنی باتوں سے زبان کو روکے رکھنا ویسے تو ہمیں حکم یہی ہے ایمان والوں کو کہ زبان کو احتیاط سے استعمال کرو کیونکہ اللہ کی نبی نے فرمایا جو مسلمان مجھے دو چیزوں کی زمانت دے دے میں اس کو جنت کی زمانت دیتا ہوں ایک دو جبروں کے بیچ ایک دو رانوں کے بیچ یعنی زبان اور شرم یہ دو ہی چیزیں ہیں اصل میں سارے بگاڑ سارے بگاڑ خرابی اور فساد کے جڑ دی یہی دو چیزیں ہیں اور ساری اچھائیوں نیکیوں اور نیک عمال کی طرف لے جانے والی بھی یہی دو چیزیں ہیں ان دو چیزوں کی حفاظت جو مسلمان کر لیا مرد ہو یا عورت وہ جنتی ہو گیا دو ہی چیزیں ہیں لیکن ان دونوں کا امتحان بھی بڑا سخت ہے زبان پر قابو پانا اور شہوانی لذت پر قابو پانا دیکھو روزہ کے اندر یہ دونوں چیزیں بھرپور طریقے سے تربیت دینے والی روزہ ان دونوں چیزوں پر انسان کو کنٹرل سکھاتا ہے قابو پانا سکھاتا ہے اور یہی وہ دو چیزیں ہیں جن پر قابو پانا ہے ایک مومن کے لئے اصل عبادت ہے بندگی ہے اور یہی دو چیزیں ہیں جن کے ذریعے شیطان کا راستہ بھی آسان ہوتا ہے انسان کو گمراہ کرنے میں گناہوں میں مقتلہ کرنے میں تو زبان کا معاملہ بہت اہم ہے ایک ایک لفظ جو ہم زبان سے نکالتے ہیں فرشتہ نوٹ کرتا ہے وہ بلکل نوٹ کرتا ہے ایک لفظ جو بھی ہم نکال رہے ہیں اچھا ہو یا برا ہو نیکی کا ہو بھلائی کا ہو وہ فرشتے نوٹ کرتے ہیں دونوں کی ڈیوٹی لگی گئے اچھا ہی لکھنے والا اچھا ہی لکھتا ہے برا ہی لکھنے والا برا ہی لکھتا ہے موزز لکھنے والے جو فرشتے تم پر متین ہیں مقرر ہیں جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ سب جانتے ہیں اور وہی نوٹ کرتے ہیں جو تم کہتے اور کرتے ہو نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ اور یہی وہ آمان نامہ ہے جو کل اللہ رب العزت ہر انسان کے سامنے رکھ دے گا یہ پڑھ اپنا کتاب زندگی یہ ہے تیری کتاب زندگی جو تُو نے تیار کی گیا تو روزہ ان دونوں چیزوں پر ہم کو قابو پانے کا درس دیتا ہے زبان پر بھی اور شرمگاہ پر بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوڑ بولنے اور اس پر عمل کرنے کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے یعنی بلکل روزہ کا مقصد ہی نہیں سیرے سے روزہ کی عبادت ہی ختم وہ عمل ہی باتی لو گیا اللہ کو ضرورت ہی نہیں رہی اس کی اگر زبان سے اس نے جھوڑ بول دیا یہ آپ نے ایک بات بطور مثال پیش کی ہے ورنہ اس میں ساری باتیں شامل ہیں جھوڑ چونکہ سب سے بڑا حرام کام ہے زبان کا سب سے بڑا جو کام ہے حرام وہ پہلا جھوڑ ہے یہ جھوڑ جو ہے یہ زبان کی ساری خرابیوں کی جڑ ہے جھوٹے آدمی میں ہر زبان کی خرابی موجود ہوتی ہے وہ چگل خور ہوگا وہ غیبت کرنے والا ہوگا وہ گالم گلوز کرنے والا ہوگا یہ ساری خرابیاں ہوں گی اس کے اندرے ہیں وہ ایک صاحبی آئے اور کہا یا صلی اللہ میرے اندر یہ 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 خرابیاں ہیں یہ یہ گناہ مجھ سے ہوتے ہیں ان میں سے میں ایک کو چھوڑ سکتا ہوں ایک کو چھوڑ سکتا ہوں سارے گناہ نہیں چھوڑتے میرے میں جھوڑ بولتا ہوں میں چھوڑ کرتا ہوں اور اسے دو تین کاملوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جھوڑ بولنا چھوڑ دے باقی یہ مت چھوڑ اب وہ چلے گے خوش ہو گئے ہیں اب رات ہوئی چھوڑی کے عادت تھی چھوڑی کے عادت سے نکلے بلے یار چھوڑی کروں گا صبح لوگوں میں مشہور ہوں گا چھوڑی ہوئی چھوڑی ہوئی میرے ہی نام آئے گا کہ میں اس سے اگر کسی نے پوچھا تو میں چھوڑ نہیں بولنے کا وعدہ کیا وہ واپس چھوڑ تیسی جڑے دیکھو گناہوں تھی اور کیسا بچتا پیرا دی واپس ہو دے پھر کوئی آشنا تھی ان کی اس کی طرح بڑے پھر سوچا کہ بھئی اگر کسی طرح سنگن لگ گئی اور لوگوں میں چرچہ ہوا تو میرا بھی نام آئے گا مجھ سے کبھی پوچھا گیا تو پھر جھوڑ تو بولنا نہیں وہاں سے پھر واپس ایک جھوڑ بولنا چھوڑنے کی وجہ سے نبی نے صرف اتنے کہا تو جھوڑ بولنا چھوڑ دے جتنے گناہ وہ نہیں چھوڑ سا کرے دے سارے چھوڑ گئے اور سارے گناہ چھوڑ گئے ان سے آسانی کے ساتھ یہ جھوڑ اتنی خطرناک برائی ہے دیکھ آپ پھر منافقوں کی نشانی بتائی گئے پہلی نشانی یہی بتائی گئے آپ نے تین میں سے جب بات کرتا ہے جھوڑ بولتا ہے جھوڑ بولنا منافقوں کی علامت اس میں انسان کو کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جھوڑ نہیں بولیں گے تو بڑا نقصان ہو جائے گا بیجتی ہو جائے گی یہ ہو جائے گا لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان جب ہر موقع پر سج بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اس کے ہر کام میں برکت دے دیتا ہے اس جھوڑ کی وجہ سے تو منافقین کو دردناک عذاب کی بشارت جو جھوڑ وہ کرتے تھے جو جھوڑ وہ بولتے تھے اس کے بدلے ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا تو زبان یہ مسئول ہے یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ہر چیز جو نعمت دی گئی ہے کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی ایک زبان نہیں دی دو ہونٹ نہیں دیے کیا ہم نے انسان کو سننے کی بولنے کی دیکھنے کی اور دل کی قوتوں سے آراستہ نہیں کیا ہے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو جو انسان بولنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں یہ میرے رب کے پاس میں موجود ہوگا اور کل میرے سامنے حاضر ہوگا تو یقیناً پھر وہ احتیاط بڑھتے گا اور یہ احتیاط اس کو نیکیوں میں بلکل آگے 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 ترقی کے منازل سہے کرتی چلی جائے ہو سکتا ہے کہ وقتی طور سے جھوڑ بول کر انسان کوئی فائدہ اٹھا لے یا انسان کسی بے عزتی سے اپنے کو بچا لے لیکن حقیقت میں وہ اپنے دل کو ہمیشہ کے لیے ایک مصیبت میں مبتلا کر رہا ہے چھوٹے آدمی کو چین کبھی نصیب نہیں ہوتا اس کا ضمیر اس کا دل اس کو اندر سے تانے دیتا رہتا ہے نفسِ لگوامہ اس کا ملامت کرنے والا نفس بہت اہم بات ہے یہ اس پر ہم کو خاص طور سے توجہ دینے کی ضرورت ہے اور یہ روزہ یہ بہترین عالی ترین عبادت اس کا بہترین ذریعہ ہے کہ ہم اس پر قابل پانے کے قابل بنا سکیں اپنے ہم اس لئے دیکھو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکمت و دانائی کتنی عظیم ہیں قیسی تعلیم دیئے آپ نے اور وہ بھی اس مہینے کے لئے خاص حالانکہ جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے لیکن آپ نے روزہ کے اندر اس کو خاص طور سے بیان کیا ہے جھوٹ ہمیشہ حرام ہے صرف چند مواقع ہیں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت دی گئی ہے مسلحہ کامیز جھوٹ کسی کی جان بچانے کا مسئلہ ہو جائے کہ جھوٹ بولنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہے میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے ان کے جھگڑے کو نپٹانے کے لئے اگر انسان کو کسی جھوٹ کا سہارا لینا پڑے تو پھر وہ گناہ نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر وہ ضروری ہے آدمی کو معلوم ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں لیکن یہ جھوٹ اس لئے بولنا پڑ رہا ہے تاکہ کسی کی جان بچ جائے یا کسی دو مسلمان کے درمیان ہونے والے جھگڑے کا خاتمہ ہوتا ہے یہ بہت بڑا کام ہے نا تو یہ جھوٹ اصل میں یہ جھوٹ بھی نہیں ہوتا اس کو جھوٹ نہیں بولتا سکتے وہ اصل میں مسلحت ہے ایک تقیہ ہے کہ بڑے نقصان کو روکنے بڑے نقصان سے بچنے کو انسان ایک دوسرا راستہ اختیار کر رہا ہے اور ظاہری بات ہے کہ یہ چیز میں کوئی ہمیشہ تو تیش آتی نہیں کبھی کبھار اس کا موقع آتا ہے اس واسطے زبان کا استعمال اور خاص طور سے خواتین اس بات پر دھیان دیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حضرت ابو سید قدری رضی اللہ عنہ کی تبیل حدیث ہے بخاری شریف میں کہ ایک مرتبہ آپ عدل ازائیہ عدل فطری کے موقع پر مردوں سے خطاب کرنے کے بعد عورتوں کے مجمع کی طرف گئے تو وہاں آپ نے ان سے خطاب کرتے رکا یا معاشرن نسائی تصدقنا فَإِنِّ عُرِيْتُ قُلْنَا أَكْسَرَ عَلِ النَّارِ اے مسلمان معاشرے کی عورتو اے مسلمان بیئیو صدقہ دو کیونکہ میں نے تم کو جہنم میں مردوں سے زیادہ تعداد میں پایا ہے اور جب صحابیات نے گھبرا کر پوچھا تھا لیماتا یا رسول اللہ اللہ کی نبی کیوں مردوں سے ہماری تعداد جہنم میں زیادہ کیوں جائے گی آپ نے دو برائیوں کا ذکر کیا تھا کہ تمہارے اندر یہ دو خرابیاں ہیں ایک یہ کہ تم زبانے تان دراز کرتی ہو پوستی ہو اپنی عزیز سے عزیز اولاد کو بھی کمبخت بدنصیب بدبخت جیسے جملوں سے یاد کرتی ہو اور دوسرے اپنے شہروں کی تم ناشکری کرتی ہو یہ دو گناہ تمہارے بہت ہیں اور یہ دو کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ ہے اور اس کے لئے آپ نے حل بتایا تھا ان کو کہ صدقہ دو تصدقہ دو صدقہ کرو تم یہ بھی آپ کی حکمت کی دلیل ہے یہ عورتیں نیکی کے معاملے میں خش کرنے میں بہت تنگ دل ہوتی ہیں رسم و رواج میں اڑانے میں بہت فیاض ہوتی ہیں یہ اور عقل مند مرد کو بہت حشاری سے اپنے بس میں کر لکی ہیں یہ بھی آپ نے اسی حدیث میں فرمایا کہ انتہائی سقا سنجیدہ ہوشمند دانشمند مرد کو اس کی دانشمندی کو اچک لینے والا میں نے تم سے زیادہ کسی کو نہیں پایا اللہ کی نبی فرما رہا ہے اور سب سے اور حقیقت ہے یہ یہ حقیقت ہے حالانکہ آپ نے فرمایا اسی حدیث میں حالانکہ تمہارے دین میں بھی کمی ہیں اور تمہاری عقل میں بھی کمی ہیں تم ناقش العقل بھی ہو اور ناقش دین بھی ہو عورتوں نے پوچھا تھا کہ ہمارے عقل میں کیا کمی ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں تم نے نہیں پڑھا کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے بھولے ہاں یہ تو ہے کہ یہ ہی تمہارے عقل کی کمی ہیں اس لئے اللہ نے ایک مرد کی گواہی کی جگہ دو عورتوں کو رکھتا ہے کہ ایک کی عقل ذرا گھول جائے کام نہ کرے تو دوسری یاد دلائے اور دین میں کمی یہ ہے تمہارے کہ ہر مہینے تم کو حیض و نحیس کی ناپاکی سے گزرنا پڑتا ہے نفاس سے بھی سابقہ پیش آتا ہے جس میں تمہاری نماز ہوتی ہے نہ روزہ ہوتا ہے یہ تمہارے دین کی کمی ہے یہ دیکھو زبان کتنی اہم چیز ہیں اور یہ اکثر ہوتا ہے اور یہ کم عقل عورتیں تانے اور خوشنے میں کبھی کبھی اپنا ہی نقصان کر بیٹھتی ہیں کون سا وقت ہوتا ہے کون سی گھڑی ہوتی ہے انسان کی زبان بگ دیتی ہے اور وہ سیدھی عرش تک پہنچ جاتی ہے کوئی مر جاتا ہے اولاد مر جاتی ہے شہر مر جاتا ہے باپ مر جاتا ہے بھائی مر جاتا ہے بس نکل گیا تھا ان کی زبان سے تیرا جنازہ جائے قبولیت کی گھڑی تھی نکل گیا جنازہ اب رو رہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ زبان کس گھڑی میں کون سی بات انسان کی زبان سے نکل جائے اور وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور وہ زبان سے نکلی بھی بات عرش پر جا کر مقبول ہو جائے تو گیا کام سے اچھی ہے تو بہت اچھی بات اگر بری ہے تو پھر تو نتیجہ بھو بتنا ہے اتنی خطرناک چیز ہے یہ تب روزہ روزہ سے دیکھو آپ نے سوکسترہ جوڑ کر کسی تجویت فرمائی اپنی امت کی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری چیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ کھانا اور پینہ چھوڑنے کا نام نہیں ہے اگر وہ فضول اور گندی باتوں سے رکے رہنے کا نام ہے تو پھر اس کو ان چیزوں سے رکے رہنا ضروری ہے روزہ اسی کا نام فضول جھوٹ اور گندی باتوں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے سام رکنا اپنی جائز خواہشات سے بھی روکا جب گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے ناپاک گندہ حرام اور جھوٹ قرار دیا ہے وہ روزے کی حالت میں کرنا اور بھی بڑا گناہ جب روزے میں حلال چیز جو چند گھنٹوں کے لئے حرام ہے حلال چیز پاک اور طیب چیز اس کا اختیار کرنا گناہ ہے تو پھر جو چیز ہمیشہ کے لئے حرام ہے اس کو پھر روزے جیسی عبادت میں استعمال اور اختیار کرنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہو رہا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ فضول اور گندی باتوں سے رکے رہنے کا نام ہے تو پھر اس کو اس کا لحاظ رکھنا چاہیے اگر کوئی شخص تمہیں روزے کی حالت میں گالی دے یا تم سے جہالت کا سلوک کرے تو تم اس سے کہہ دو بھائی میں روزے سے ہوں اس کو امام حاکم ابن خزیمہ ابن حبان رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے روایت کیا حضرت ابو حریرہ اس کے راوی ہے چوتھی چیز عدب و مصطب میں روزے تھے جو کرنا ہے ان کاموں سے رکھنا ہے اور جو کرنا ہے روزے میں صدقہ و خیرات تلاوت قرآن پاک ذکر الہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کسرت یہ بہت اہین ہے ضروری ہے آپ نے فرمایا سب سے بڑا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے سب سے بڑا بخیل بولے آپ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت کیا ہے ایک مرتبہ آپ کی ذاتِ گرامی پر درود ربِ ذل جلال کی طرف سے دس برکتوں کے نزول کا سبب ہوتا ہے دس رحمتوں کا نزول ہوتا ہے ایک بار آپ پر درود پڑھنے سے ہے دنیا میں کوئی شخصیت اس مقام پر ہے کسی کا رتبہ اور یہ مہینہ اور یہ روزہ اس میں دیکھو کیا دیا جا رہا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اس وقت ہوتے جب جبرائیل علیہ السلام آپ کی ملاقات کے لئے آتے وہ رمضان کے ہر رات آپ کے پاس آتے اور آپ کے ساتھ قرآن پاک کی مدارست یعنی تلاوت کرتے اسی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہوا کرتے تھے رواع البخاری یعنی جو گناہ کے کام ہیں وہ ہمیشہ گناہ کے کام ہیں ان کو روزے میں بلکل بھی انجام دینا نہیں چاہیے اور جو نیکی کے کام ہیں وہ ہمیشہ کے لئے نیکی کے کام ہیں ہمیشہ کرنے کے کام ہیں لیکن رمضان میں روزے میں ان کو پابندی سے اور زیادہ سے زیادہ انجام دینے کی کوشش کرنا چاہیے یہ حکم ہے یہ سب نیکی کے کام ہیں اللہ کا ذکر کرنا قرآن کی تلاوت کرنا نماز پڑھنا دعائیں کرنا استغفار کرنا صدقہ و خیرات کرنا نبی پر دور بھیجنا یہ سب نیکی کے کام ہیں سال بھر کرنے کے کام لیکن رمضان میں روزوں کے حالت میں ان کو بطور خاص اور احتمام کے ساتھ انجام دینے کی ضرورت ایسی نہ دن گزرے بس کھانے سونے میں کھانے پکانے میں کھانے کھلانے میں بلکہ نیکی کے کاموں میں انسان آگے بڑھے اس میں اضافہ ہو اس لئے تو پانچ وقت کی نماز سال کے بارہ مہنے فرض ہے ترابی کو بڑھا دیا گیا رمضان مطلب یہ کہ ایمان والے روزہ رکھ کر صرف روزہی کی عبادت میں نہ رہ جائیں کہ صبح اٹھے تھے اس لئے آپ سو رہے ہیں آدھا دن پھر آدھا دن اپنے کام کاج میں لگا دیئے نہ تلاوت ہوئی نہ اللہ کا ذکر ہوا کچھ بھی نہیں اپنے اپنے کاموں میں رہ گئے بس یہ دکان داری کاروبار یہ جندہ کی بھر کی چیزیں ہیں بجائے اس کی کہ رمضان میں ان میں تھوڑی کمی کر کے زیادہ وقت اللہ کی ذکر میں لگایا جائے آدمی اس میں مصروف ہے عورتیں کھانے پکانے میں مصروف ہے نہیں نہیں ریسی پیز بن رہی ہیں دیکھ رہی ہیں آن لائن یوٹیوب پر اور وہ نہیں نہیں نت نئے بنا رہی ہیں خوش ہو رہے ہیں کھانے والے کھا کر پکانے والے پکا کر عام دنوں کی بنیزبت دنیا کی کام کاج کو سمیٹ ہو اور ذکر و عبادت تلاوت قرآن کی کام کو ذرا بڑھا ہوا دو سوئے تو سوٹے پڑے پچھلے دکان میں تو دکان میں لگیے ہوئے اور کسیر تیداد تو نہ نماز ہے نہ روزہ ہے بیٹھے ہوئے اپنی دکانوں پر ہوتلوں میں پانچ سفوری عشاء کی چرابی ہونے تک چار رہ جاری پھر وطر ہوئے تو ساڑھے تین ہی رہ جاری اور پھر جرس کا معاملہ آیا تو یہ ہی رہ جاری نیچے بیٹھے ہوں گے ابھی ہوتلوں میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کھڑے ہوئے گپے مار رہے ہوں گے کہیں موبائل ہاتھ میں لے کے شروع ہوگی ان کی کارستانی مسجد سے ان کو ذرا سا لگاؤ نہیں دل ہی نہیں لگتا ان کا بھاگنا کب ہوتی کب بھاگنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان کا دل مردہ ہو گیا ہے کیونکہ اللہ کی نبی نے فرمایا کہ اگر اللہ کے ذکر میں اللہ کے ذکر کی مجلس میں قرآن کی تلاوت میں تمہارا دل نہیں لگتا ہے تو تم سب سے پہلے اللہ سے ایک دل مانگو کیونکہ تمہارا دل مرد چکا ہے دل مانگو پہلے اللہ سے یہ اللہ کی نبی نے فرما دیا ہوا ہے مردہ دلوں کو اللہ کی ذکر میں کوئی رغبت نہیں رہتی اللہ کی ذکر سے اللہ کی عبادت سے اللہ کی کتاب سے ان کو لگاؤ نہیں رہتا البتہ دوسری تمام چیزوں سے ان کو بہت رغبت رہتی ہے بہت شوق رہتا ہے دو دو بجے تک بیٹے ہوئے نوجوان موبائل لے کر جتھا بنا کر کوئی فرس پڑھ کے بھاگا ہوا ہے کوئی طرح بھی چار پڑھا نکل گیا ہوا ہے کوئی وہ بھی نہیں پڑھتا کسی کو ذرا سا کچھ ہوا تکلیف ہوئی اس نے روزہ بھی چھوڑا ہوا ہے کوئی کمانے کے چکر میں روزہ بھی چھوڑ کر بیٹا ہوا ہے نماز بھی چھوڑ کر بیٹا ہوا ہے پھر یہ مہینہ جس طرح رحمتیں برکتیں اور اللہ کی مغفرتیں لے کر آتا ہے نا اس کی ناقدری کرنے والوں کے لئے یہ مہینہ پھر اتنی زہمتیں عذاب اور پریشانیاں بھی لے کر آتا یہ بھی اس مہینے کی خوبیہ کی ہوگئے آج دس بھی طرح یہ ہوگئی ایک اشرا ختم ہوتا کل رمضان کا دو اشرا باپین اور اللہ کے نبی کی ہدایت کیا ہے شریعت کا حکم کیا ہے دیکھو اور ہم کیا کرتے ہیں اب آگے آگے جیساں پہ رمضان بڑھ رہا ہے اب دس روزے ہوگئے اب یہاں سے شاپنگ شروع ہوتی دیکھو اور کپڑوں کھانے پینے کا تو پہلے دن سے شروع ہو جاتا چاند دکھنے کے پہلے ہٹلیں لگ جاتی اسپیشل ہٹلیں کھل جاتی ہیں اب یہاں سے عید کی تیاری کا بھوت سوار ہو جاتا ہے امیروں پر بھی غریبوں پر بھی سب پر اور سب کے پاس پیسے فل آ جاتے ہیں اس کے لئے اب یہاں سے آٹوں بھر بھر کے شروع ہو گئے لاندرڈ کے سفر اور جو ذرا زیادہ اور خوشحال ہیں وہ اور آگے بڑھ جاتے ہیں حیدر آباد تک چلے جاتے ہیں روزہ بھی چھوڑ دیتے ہیں سفر میں نمازیں بھی چلے جاتی ہیں بھر وہاں ہی خریدانی میں رہتے ہیں اچھے اچھے کھانے اور کھانے کا ہے کہ اچھے اچھے نام رکھ دیئے ہو گئے ہیں وہی چیزیں رہتے ہیں بس اٹھا چھوڑا ہے اٹھا چیزیں نام رکھ دیتے ہیں سو دو سو کی جو چیز ہے سات سو آٹھ سو کی بن جاتی ہے اور مسلمان پلکل دیتے ہیں فقر سے دیتے ہیں کھا رہے ہیں بس ابھی خبر تھی کہ دو تین دن پہلے وہ کوئی کسی ہٹل میں مندی کھا کے بیس لوگ بیمار ہو گئے سات سو آٹھ سو روپے پہ لے رہے ہیں وہ کھایا بیمار کی ہو گئے خدا نہیں کیا تھا اس میں موسم خراب چل رہا ہے شہد کا خیال رکھتے کھانا پینا ہے کہ روزہ نہ چھوٹے مگر قابو ہی نہیں ہے نا نس پہ قابو پائے نہیں زبان پہ قابو نہ نس پہ قابو سہر افطار کو روزہ سمجھے آخری دنوں میں کیا حکم ہو رہا ہے سیرت کیا بتا رہی ہے نصیت کیا کی جا رہی ہے عمل کیا دیا جا رہا ہے رمضان کے آخری دنوں میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کی عبادت میں انہمات بازار سجے ہو گئے مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی بھئی رمضان گزرنے سے پہلے ہی بازار فل عورتوں سے مردوں سے جبکہ عورت کا گھر سے نکلنا ہی جو ہے وہ فتنے کا باعث ہے المرات و عورتوں اذا خرجت استشرف حش شیطان عورت جو ہے وہ چھپنے اور چھپانے کی چیز ہے عورتوں جب گھر سے باہر نکل دی ہے شیطان ساتھ لگ جاتا ہے یا تو عشق کو برائی میں ڈالتا ہے یا پھر عشق کے ذریعے دوسروں کو فتنے میں ڈالتا ہے بھرے ہوئے بازار دیکھو مسلمان عورتوں سے سجے ہوئے بہترین برکے نگاہوں کو دعوت نظارہ دیتے ہوئے بال جو عورت کے سطر میں شانی رہے ہیں برکے میں پیچھے سے کھلے ہوئے ہیں لہرہ رہے ہیں مردوں کی غیرت مردہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آپ کو خبر لگی کہ عورتیں بازاروں میں کسرت سے آ رہی ہیں رجدہام ہو رہا ہے آپ نے خدوے میں لوگوں سے کہا تمہاری غیرت کیوں مر گئی مجھے خبر ملی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں لوگوں کے بھیڑ میں مصروف نظر آ رہی ہیں وہ صحابہ اکرام تھے ان کا تو کیا معاملہ بھائی ان سے اگر کوئی ہول ہوتی بھی تھی اس کو درست ہونے میں کوئی وقت نہیں لگتا تھا ان کا امام ان کا امیر ایک حکم جاری کر دیتا سارے معاملے فتم ہو جاتے ساری برائیاں جگہ پر ہی دم توڑ دیتی ہم تو تعبیلے کرتے ہیں نہیں اب ایسا ہے مصروفیتیں بڑھ گئی ہیں مردوں کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں ہے پھر اس کا شہر تو جاب پر ہے وہ صوبہ جاتا تو شام میں ہی آتا اس لئے مجبوراً تو اس کو ہی جا کے لانا پڑتا تو اس کا آدمی ہفتے بھر صوبہ سے شام تک مصروفیت رہتا گیا کھانے کو بھی نہیں آتا سونے کو بھی نہیں آتا پیشہ پائے کھانے کو بھی نہیں جاتا جاب میچ رہتا دکان میں ہی رہتا چھٹی نہیں مارتا کچھ بھی اس کو کتنے دیر لگی بازار جا کے لانے کو اپنا سامن مگر یہ کم اقل عورت جیسا کہ نبی نے فرمایا نا اچک کر بیٹھی ہوئے نا مردوں کو اپنے قبضے میں لے کے بیٹھی ہوئے ہیں آپ تو سیدھا بولتی ہیں عورتیں ان کو سمجھتا ہی نہیں کسی بھی اٹھا کے لائے لیتے کتنے پیشے دیکھا جاتے ہیں بھاو کرنا پڑتا ہے دکانداروں سے اور دکاندار بھی اتنے حرام خور آئٹم دیکھ کر بات کرتے برابر حساب سے کس کو ایک گھنٹہ بٹھانے کا ہے کس کو آدھا گھنٹہ بٹھانے کا ہے کس کو دس منٹ میں لپٹائے کے باہر کرنے کا ہے اور ماشاءاللہ روزے سے ساب ساب روزے سے یہ کیا فتن سامانی آئے ہیں ایسے فتنوں میں رمضان گزرے کیا روزے سے خاک نصیت ملے گی کیا تربیت ہوگی کیا اللہ سے لگاؤ پیدا ہوگا ہمارا کیا قرآنی مجید سے تعلق جڑے گا ہمارا ہم تو انہی چیزوں میں کھوئے گئے اور خاص تو اسے آخری دنوں میں دیکھو کیا کہہ رہی شریعت حضرت عائشہ صدیقہ دیکھو اب یہ بیان کرنے والی بھی ایک خاتون ہے خاتون عظیم زوجہ محترمہ ام المومنین ابو بکر صدیق کی دختر نیک اختر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی لادلی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رمضان کے آخری دس دن شروع ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اور آپ پوری طرح کمر بستا ہو جاتے اور بخاری مسلم کی روایت ہے متفق علیہ آخری رمضان کے آخری دنوں کو آپ کیا بتا رہے ہیں اور آپ کا عمل کیا بتا رہا ہے اور آپ کی زوجہ محترمہ امت کو کیا پیغام دے رہی ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں اللہ کی طرف لول اگالو کی عرض کے لئے نظام دیا کیا نظام ہے شب قدر تلاش کرو تاخراتوں میں جھلو جاو پورا عشرہ جاگنا ہے انتیس کا مہنہ ہو رہا ہے تو نو اور تیس کا مہنہ ہو رہا ہے تو دس راتیں جاگنا ہے زیادہ سے زیادہ انعماق پیدا کرنا ہے اور پھر اس سے زیادہ پھر کیا سندت جاری کیا آپ نے چھوڑو گھر کو چھوڑو دکان بازاروں سے مو موڑو بریا بشتر لپیٹو اللہ یہ گھر میں آکے گر جاؤ در پہ پل جاؤ اس کے آخر کیا ہے رب تھیرے در پہ آگیا ہوں اب بخش دے شریعت یہ بتا رہے ہیں اور ہم یہ بتا رہے ہیں دنیا کو اپنے بازار اپنی عورتیں اپنی ہوٹلیں اپنے کھانیں بہت مشکل ہے آخری دنوں میں جتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے عبادتیں بڑھائی گئی سپیشل خاص عبادتیں بڑھائی گئی شد قدر کی تلاش اعتقاف اس میں کیا ہو رہا ہے دیکھو جبکہ اللہ کی نگاہ میں سب سے بدترین جگہیں تمہارے بازار ہیں اور اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب اور پسندیدہ جگہیں اس کی مسجدیں ہیں وہ تو اللہ اس کے رسول کا کرم کہ ان چیزوں کو اعتقاف کو سنت کفایہ بنایا کہ چند لوگ بھی بستی میں اعتقاف میں بیٹھ جائیں اور سب کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے وگر نہ اگر روزے کی طرح یہ آخری عشرے کی دو عبادتیں فرض یا واجب ہو جاتی نہ پھر تو حالی برا ہو جاتا وہ کوئی آدمی اکیلا ہے بیچارہ گھر اسی کو دیکھنا ہے لقان اسی کو سمالنا ہے کوئی اعتقاف میں نہیں بیٹھ سکتا تو وہ اور بات لیکن جس کے پاس میں محلت ہے موقع ہے فرصت ہے اس کو کوشش کرنی چاہیے پھر اعتقاف بھی سنت طریقے کے مطابق ہونا مسجدوں میں آکے پردے لگا کے بڑھ جاتے اور سہر اور افتار میں دسترخان لگا کے پارٹی مناتے ایک ہارے سب مل کے پس کلا باتیں بھی ہو رہی کہیں کہیں تو یہ ایک ہی حجرے میں تین تین چار چار یہ بڑھتے خاموش تین چار رکھتے گے رہے تو اس کا فون بجرا اس کا فون بجرا اس کا فون بجرا پھر لیٹے تو تھوڑا باتیں شروع ہو جاری پھر فون تو پاس میں آئی ہے اس میں ون ڈے آ گیا ٹی ٹوئنٹی اس پہ کیا ہو ارے صحیح کہ اتنی کام یہ اس میں بہت سے تو وہ کام چور رہے تھے وہ گلتے گھر والے ایسا تو آرام تنی نہیں تھے چلو مسجد میں کھانے کا سونے کا درست کریں ہم اپنے آپ کو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے مجبوری انسان کی جو ہے اللہ نے اس کو بھی بالکل اپنی شریعت میں جگہ دیو بھی ہے اس کو معاف رکھا ہوا ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس جیسے بابرکت عبادت کے مہنے میں بھی دنیا میں یوں کھو کر رہ جائیں کتنا نقشہ کھیچہ خطرنا سورہ انشقات کے اندر یا یا الانسان انکا قادیہن الاربی کا قدہن فملاقی اے انسان تو چاہے نہ چاہے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے کہاں سے بچ سکتا آدمی موت سے کوئی بچتا گیا یدرکم الموت اینما کنتم موت تو تم کو پا کر رہے گی جہاں کہیں بھی تم قل ان الموت اللذی تفرون منہو فا انہو ملاقی کم کہتو ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو آ کر رہنی ہے کہاں بھاگ ہو گیا تو اپنے رب کی طرف کشا کشا کھیچا چلا جا رہا ہے فملاقی اور پس اس سے ملنے والا ہے فحمم من اوٹی کتابہو بیمینی فصوفی حاسبو حسابی سیرا وینقلیبو الہ آلہ مسرورا بڑا عجیب نقصہ کھیچا ہے اللہ نے سور مبارکان کہ وہ خوش نصیب سخت جس کے سیدھے ہاتھ میں عمال نامہ آیا وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف اپنے اہل کی طرف پلٹے گا جنت میں اس کا حسابہ آسان ہوگا وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَا عَظَارِهِ اور جس کا عمال نامہ اس کے پیٹ پیچے سے اس کے دہنی بائیں ہاتھ میں دیا گیا فَصَوْفَ يَدُ سُبُرَا وہ اپنی موت کو پکارتا وہ بھاگے گا آئے کاش موت آ جائے آئے کاش موت آ جائے وَيَسْلَ سَعِيرًا اور پھر بلاقر بھڑکتی آدمیں جا پڑے گا کیوں؟ اِنَّهُ دیکھو دونوں آیتیں ہیں جیسے الفاظ ہیں اِنَّهُ قَانَ فِيَعَلِي مَسْرُورَا یہ جو جہنم میں پڑھا یہ دنیا میں اپنے گھر میں گھر والوں میں مست تھا مگن تھا اور یہ جو سیدھے ہاتھ میں خوش نصیب آسان حساب کے ساتھ دانے ہاتھ میں اپنے سیدھے ہاتھ میں عمال نامہ لے کر پلٹا تو اب یہ اپنے گھر والوں کی طرح خوش خوش پلٹا ہے جہاں میشہ کے لئے قیام تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے جیسا جیسے اس کے دن گزر رہے ہیں ہم پر یہ چیز زیادہ لازم آتی ہے کہ ہم اپنا وقت زیادہ سے زیادہ جہاں تک ممکن ہو سکے اللہ کے ذکر میں عبادت میں تلاوت قرآن میں اور پھر خصوصا آخری اشرے کے اندر شب قدر کی تلاش میں اعتقاف میں گزاریں تو یہ ہمیں اللہ کے نبی نے اس ہوا دیا ہوا ہے مسلم کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں عبادتِ الٰہی میں اس قدر انعماء فرماتے جتنا آپ پہلے دنوں میں نہ فرماتے تھے حالانکہ آپ تو ہمیشہ اللہ کی ذکر میں رہتے تھے لیکن صحابہ بیان کر رہے ہیں کہ رمضان میں آپ کی یہ ساری سرگرمیاں عام دنوں سے کہیں پڑھ کر ہو جاتی تھے اللہ ہمیں اس ماء مبارک کی ان آنے والی ساتھوں کو آ کر گزرنے سے پہلے اس کی قدر و منزل استعاشنا ہو کر اپنے نبی کے اس وے پر عمل پیرا ہو کر زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توبہ و استغفار کی اور اپنی کتاب ہدایت کی تلاوت اور اس کے فہم کو پیدا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے ربنا تقبل منا انکان تصمیع العلیم و تب علینا انکان تتواب الرحیم و صلی اللہ علی النبی و علی آلہ و اصحابہ جمعین سبحان ربکر رب العزتیم سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب اللہ